بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشا نئے بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے پارٹ نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو اٹالیس کتاب کا نام ہے کربلا شناسی کربلا میں اپنے بچوں کی شہادت کی اینی شاہد آٹھ مظلوم مائیں شودائے کربلا میں سے آٹھ افراد کی مائیں کربلا میں حاضر و موجود تھیں اور اپنے بچوں کی شہادت کی اینی شاہد تھیں حضرت علی ازغر علیہ السلام کی والدہ رباب بنت عمراء القیس عون علیہ السلام بن عبداللہ بن جعفر کی والدہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ قاسم علیہ السلام بن حسن علیہ السلام کی والدہ رملہ عبداللہ علیہ السلام بن حسن علیہ السلام کی والدہ بنت شلیل الجلیلیہ عبداللہ علیہ السلام بن مسلم کی والدہ رقیہ بنت علی علیہ السلام محمد علیہ السلام بن عبی سید بن عقیل کی والدہ عبدہ بنت عمرو بن جنادہ عبداللہ علیہ السلام بن وحب قلبی کی والدہ ام وحب بعض روایات کے مطابق علی اکبر علیہ السلام کی والدہ لیلہ بنت عبی مرا بن اروہ بن مسعود سقفی بھی کربلا میں تھیں لیکن کربلا میں ان کی موجودگی ثابت نہیں ہے کربلا میں صحابی رسول جنادہ بن قابل انساری اور ان کے بیٹے اور زوجہ کی فیدہ کاری جنادہ بن قاب وہ صحابی رسول ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لئے کربلا میں اپنی زوجہ اور کمسن فرزند کے ساتھ شریک ہوئے حضرت جنادہ کی زوجہ مسعود خضرجی کی بیٹی اور بڑی شجاہ و فداکار خاتون تھی جب جنادہ شہید ہو چکے تو اس مجاہدہ قابلت نے اپنی کمسن بیٹے عمرو بن جنادہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور جہاد کرو اور خود جنگی لباس پہنا کر میدان میں روانہ کیا میدان جنگ میں شہید ہو جانے کے بعد دشمن نے جب عمرو بن جنادہ کا سر تن سے جدا کر کے ماں کی طرف پھینکا تو ماں نے سر اٹھا کر کہا مرحبا اے نور این اور پھر وہی سر اٹھا کر دشمن کو دے مارا امام حسین علیہ السلام کو خون علی اکبر کو آسمان کی طرف پھینکنا امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے خون سے چلو بھر کر اسے آسمان کی طرف پھینک دیا جس کا کوئی خطرہ زمین پر نہیں گرا امام حسین علیہ السلام سے صحیح سنت کے ساتھ وارد ہونے والی زیارت جس کی امام صادق علیہ السلام نے ابو حمزہ سمالی کو تعلیم دی اس میں یوں آیا ہے کہ میرے ماں اور باپ اس پر فیدہ ہوں جس نے شہادت میں اپنے باپ پر سبقت لی اور انہوں نے تجھ پر گریہ کیا جس کے دل میں تیرے غم کی آگ بھڑکی جس کے خون کا چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور اس کا کوئی خطرہ زمین کی طرف واپس نہ آیا اور آہ تمہاری شہادت پر تمہارے باپ کو ہرگز سکون نہیں آئے گا زلجنہ کی نیچے سے بچوں کا نکلنا سوال بعض لوگ زلجنہ کے نیچے سے گزرتے ہیں خصوصا خواتین اپنے بچوں کو اس کے نیچے سے گزارتی ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ زلجنہ کی نیچے سے گزرنے سے مریض کو شفا ملتی ہے اس عمل کی حقیقت کیا ہے اس کا مصیبت ہے امام حسین علیہ السلام سے کیا ربط ہے جواب اگر یہ کام اس نیت سے نہ کیا جائے کہ اس کا شریعت نے حکم دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر ہم اس عمل سے امام حسین کی عظمت کا اقرار اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے امام حسین کی محبت کو اللہ کے حضور وسیلہ بنا کر بچے کو زلجنہ کی نیچے سے گزارتے ہیں اور اللہ سے اس کے روشن مستقبل اور بیماریوں سے شفا کی امید رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں میں رونا کیوں چھوڑوں ایک شخص نے امام سجاد علیہ السلام کے رونے پر اعتراض کی تو آپ نے فرمایا وائے ہو تم پر یعقوب نبی کے بارہ بیٹے تھے خدا نے ان میں سے ایک کو باپ کی نظروں سے دور کیا تو یعقوب اس کے فراق میں اس قدر روئے کہ دونوں آنکھوں سے نابینہ ہو گئے اور ان کی کمر یوسف کے فراق میں جھک گئی وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا زندہ و سلامت ہے جبکہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں کے سامنے اپنے والد چچا اور اپنے اہل بیت کے سترہ عزیز ترین عزیزوں کو شہید ہوتی میں دیکھا میں کس طرح رونا چھوڑ سکتا ہوں چند معتبر کتب مقاتل کون سی ہیں نفس المہوم شیخ عباس کمی لہو سید ابن تعوس بحار الانوار علامہ مجلسی مقتل حسین عبد الرزاق المقرم مقتل متحر آیت اللہ مرتضہ متحری قاتلانہ امام حسین علیہ السلام پر لانت بھیجنے والا پرندہ دعوت ابن فردق سے منقول ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں آپ کے ساتھ موجود تھا میں نے کبوتر جو دیکھا جو بہت بولتا تھا اور اپنی آواز کو بار بار دہراتا تھا اور دیر تک اسے دہراتا رہتا ہے آپ نے فرمایا اے دعوت کیا تم جانتے ہو کہ یہ پرندہ کیا کہتا ہے میں نے کہا آپ پر قربان جاؤں میں نہیں جانتا آپ نے فرمایا یہ حسین کے قاتلوں پر لانت بھیج رہا ہے اور بددعا کر رہا ہے اسے تم اپنے گھروں میں رکھا کرو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ام البنین بقیہ میں جاتی تھی اور اس قدر دلسوز مرسیہ خوانی کرتی کہ مروان اپنی سنگیلی کے باوجود گریہ کیا کرتا تھا حضرت زینب کے القاب میں سے چند یہ ہیں وہ آپ کی فضیلت و کمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں عارفہ، عالمہ غیر معلمہ، فاضلہ، امینہ، نائبت الزہرہ، نائبت الحسین، عابدہ، عقیلت النساء، عقیلہ بنی حاشیم، شریک الشہدہ، بلیغہ، فصیحہ شریکت الحسین ایام اعظام نئے مکان و کپڑوں اور دیگر چیزوں کی خریداری سوال بسا عقاد بعض مومنین ماہ محرم و سفر یا بلکہ تمام ایام اعظام کچھ ایسے کام انجام دیتے ہیں جو غیر مناسب ہوتے ہیں جیسا کہ نئے گھر میں منتقل ہونا، نئے سامان کی خریداری جیسا کہ نئے فرنیچر یا نئے کپڑے وغیرہ لینا یا بدن و لباس کی زیب و آرائش کرنا نئے منصوبوں کی ابتدا کرنا وغیرہ تو اس سلسلے میں مناسب شرعی موقف کیا ہونے چاہیے جواب یہ تمام کام شرعن حرام نہیں ہے جب تک ان سے ایام اعظام کی حتق کے حرمت نہ ہوتی ہو لہٰذا مناسب یہ کہ انسان اہل بیعت کے ایام مصیبت میں ان کاموں کی انجام دہی سے اشتناف کرے کہ جو کام عام طور پر اپنے احباب کی مصیبت میں بھی انجام نہیں دیتا مگر یہ کہ عرفن کوئی ضروری نہیں ہے آیت اللہ سستانی صاحب عزاداری ضرور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد بھی جاری رہ گی آیت اللہ حسین مظاہری فرماتے ہیں کہ عزاداری کا سلسلہ امام زمانہ کے ضرور کے بعد بھی جاری رہ گا اور اس میں کوئی تعطل نہ ہوگا کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً قتل حسین کے سبب مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے جو کبھی تھنڈی نہیں ہوگی مراسی میں عزاداری کو کنارے کر کے عزاداری نہ کی جائے حجت الاسلام والمسلمین استاد علی رضا پناہیان فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار اعلان کیا گیا کہ عزاداری کے لیول کو بڑھا دیا گیا ہے جلوس کے بجائے مظاہرہ ہوگا امام حسین اسکوائر کی طرف علم و تابوت کو سائٹ پر کر دیا اور اس کی جگہ پر پلے کارڈ لے کر آئیں اور ان پر نعرے لکھیں امام خمینی نے اس کی سخت مضمت کی اور فرمایا عزاداری اسی روایتی طریقے سے انجام دیں مجالی سے عزا کے تبرک کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے سوال ہماری علاقے میں نواس رسول اور ان کے اصحاب کی شہادت کی منازبت سے پرحجوم ماتمداریاں اور مجالی سے عزا منقد ہوتی ہیں اور مومنین حب اہل بیعت میں طرف دار ہونے کے جذبے سے سرشار ہو کر شرکت بھی کرتے ہیں اور بعض اخاوت تعبون بھی کرتے ہیں اب جبکہ ایک ہی وقت میں کئی ایک مجالیس عزا منقد ہو رہی ہوتی ہیں اور اکثر مجالیس میں نیاز چاول وغیرہ تقسیم ہوتا ہے اور یہ سلسلہ صبح سے دن بھر جاری رہتا ہے تو اس فراوانی میں کھانی کی بڑی مقدار کچرے کے ڈھیر میں پھینک دی جاتی ہے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے جواب نعمت کا ضائع کرنا باعث غزب ہے اور شرن حرام بھی ہے لہذا ضروری ہے کہ ہر وہ اقدام کیا جائے جس کے ذریعے اس کو روکا جا سکے یہ کام انتظامات کرنے والے اشخاص کے ساتھ سلاؤ مشورے کے ذریعے ہو احترام مجلس عزا آیت اللہ شیخ محمد حسین غروی اسفحانی کمپانی مجلس عزا کا اس قدر احترام کرتے تھے اور آجیزی کا یہ عالم تھا کہ جس جگہ لوگ جوتے اتارتے تھے وہاں بیٹھتے اور حاضرین نے مجلس کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے اور تم کیا جانو کہ اس دستہ ازاداری کیا ہے حجت الاسلام والمسلمین استاد علی رضا پناہیان فرماتے ہیں کہ یہ کام بلکل بھی صحیح نہیں ہے کہ محرم کے دس دن صرف مجالیس میں بیٹھ جائیں لیکن ماتمی دستوں میں شرکت نہ کریں نہیں یہ کیا بات ہوئی ایک رات کسی ماتمی دستے میں بھی جائیں اور تم کیا جانو کہ دستہ ازاداری کیا ہے کیا دستہ ازاداری ماذا اللہ پس لوگوں کے لئے ہے آیت اللہ بروجردی اسی ماتمی دستے کے لوگوں کے پاؤں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے امام خمینی نے فرمایا ایسا مکتب جس کے پاس شور و ولولا نہ ہو سر و سینہ کو پیٹنا نہ ہو وہ باقی نہیں رہ سکتا مر جاتا ہے مجھے ایسے مذہبی جوان مودت واجب ہے نہ کہ محبت لغت میں مودت اور محبت کے درمیان فرقی ہے کہ مودت کا اظہار کرنا ہوتا ہے آپ نے کس قدر مودت کا اظہار کیا ہے میدان کربلا میں حضرت قاسم علیہ السلام کا رجز حضرت قاسم میدان کربلا میں یہ رجز پڑھتے ہوئے وارد ہوئے اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو آگا ہو جاؤ کہ میں حسن مشتبہ کا بیٹا ہوں جو نبی اکرم و امین کے نواسے ہیں یہ حسین لوگوں کے درمیان ایک اسیر کی طرح پابند ہے خدا اشکیہ کو رحمت کے بادل سے کبھی سہرام نہ کرے حضرت ام البنین کے چار بیٹے واقعے کربلا میں شہید ہوئے حضرت عباس عمر چونتیس سال عبداللہ عمر پچیس سال عثمان عمر اکیس سال جعفر عمر انیس سال خطابت و نوخانی کی طاقت انتیس شابان صفحہ چودہ سو دو ہجری میں امام خمینی نے تہران نوخم کے علماء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بڑے بڑے خطیبوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے نوخانوں تک ہر ایک کا اپنا اثر اور مقام ہے ایسے افراد جو ممبر سے نیچے کھڑو کر ایک یا چند اشار پڑتے ہیں وہ ایسے اور ایسے افراد جو برسر ممبر خطاب کرتے ہیں ہر ایک کا اپنے مقام پر مخصوص اثر ہے اور یہ جالی اثر نہیں بلکہ یہ اثر فطری اور طبی اثر ہے ممکن ہے بعض افراد خود اپنے اس اثر سے آشنا نہ ہوں امام حسن کے نزدیک امام حسین کا مقام سید شریف محمد بن علی علوی کتاب تغازی میں نقل کرتے کہ امام حسن اپنے بڑے امام حسن اپنے بھائی امام حسین کا بڑا اعترام کرتے تھے اور آپ کی ایسے تعظیم کرتے تھے جیسے وہ امام حسن سے بڑے ہوں ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا ان کی حیبت میرے نظر میں امیر المومنین علیہ السلام کیسی ہے تمام وسائل عزداری کا اعترام لازم ہے آیت اللہ تقیب بحجت کا فتوہ تمام وسائل عزداری مثلا کالا لباس ذریعے علم وغیرہ کا اعترام شریح حیثیت رکھتا ہے جس شخص کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جے شخص کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں امام حسن علیہ السلام کی محبت اور ان کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے کیا ذلجنہ کو سجانا اور آراستہ کرنا غم حسن سے ساتھگار ہے سوال آیا ذلجنہ کو اس طرح زینت دینے سے غم و مسئبتیں سید و شودہ تازہ ہوتی ہے جواب اس شبیہ ذلجنہ کو مزین کر کے مومنین امام حسن کے نام پر فدہ کاری اور محبت اور عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس لحاظ سے ایسا کام کرنا شرعی حوالے سے باعث سواب ہے آیت اللہ بیجت فرماتے ہیں کہ مراسی میں عظم شرکت عجر رسالت کی ادائیگی ہے ذلجنہ سے متعلق آیت اللہ شیخ بشیر نجفی کا فتوہ سوال برسخیر پاک و ہند میں ذلجنہ کی شبیہ کے جلوس نکالے جاتے ہیں اسے سونے چاندی اور دیگر قیمتی چیزوں سے مزین کیا جاتا ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے اصل گھوڑا جو کربلا میں تھا اس کی تو اس طرح کی حالت نہ تھی کیا شبیہ اور اصل کے درمیان موافقت یا مشابعت شرط نہیں ہے جواب شبیہ اور اصل کے درمیان موافقت اور شباحت شرط نہیں ہے مذکورہ عمل صرف شبیہ بنانے والوں کی امام حسین سے محبت اور ان کے نام پر قربانی دینے کی استداد کی اککاسی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلت کے 51 سال بعد واقع کربلا ہوا بقاعدہ جنگ میں لشکر امام حسین میں بنو حاشیم کے اولین شہید شہزادہ علی اکبر تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ظاہری عرصہ امامت 11 سال رہا زیارت نہیہ کے مطابق اولاد ابو طالب کے سترہ افراد واقع کربلا میں شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام سات افراد کے لاشوں پر پاپیادہ گئے جن میں سے پانچ افراد یہ ہیں حضرت اباس حضرت علی اکبر حضرت قاسم مسلم اوسجا اور جون شہادت امام حسین علیہ السلام کے زمین و آسمان پر اثرات امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب حسین ابن علی شہید ہوئے تو آسمان نے سرخ مٹی کی بارش کی دربار یزید میں سانی زہرہ نے یزید سے مخادب ہو کر فرمایا اے یزید تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے حالانکہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور بزرگی ہماری علامت ہے ابن زیاد کے دربار میں فرمایا اے پسر مرجانہ دیکھنا کہ اس روز قیامت کی دن کون فتح پائے گا عارف بزرگوار الحاج محمد اسمائل دولائی فرماتے ہیں آشورہ تجلی خدا ہے آشورہ روز زہور ہے لا الہ الا اللہ ہے آشورہ زہر سے پہلے کارے عبد ہے اور زہر کے بعد کارے خدا ہے فقہ عزاداری سے متعلق فقہی سوال ہر صورت میں یہ کوشش کی جائے گا دوسروں کو آپ کے عمل سے کوئی تکلیف نہ پہنچے پڑوسیوں کے حقوق کا خصوصی خیال لکھا جائے پردے کا خصوصی خیال لکھا جائے پوری راج شبیداری میں گزارنے کے بعد ہرگز ہرگز فجر کی نماز کو ترک نہ کیا جائے قمیز اتار کر ماتم کرتے ہوئے مردوں کے جسم پر نامحرم عورتوں کا نگال ڈالنا حرام ہے خون کے چھیٹے اگر کپڑوں یا بدن پر لگ جائیں تو نماز کے لیے ان کو پا کرنا ضروری ہے ایسے نوہوں کا پڑھنا یہ سننا جو حرام گانوں کی ترس پر ہوں حرام ہیں ایک مجتحد عالم اور مرجے کی خواہش آیت اللہ سید محمد رضا گل پاگائنی فرماتے ہیں تھے کہ میری دلی خواہش ہے کہ میرا نام سیدو شہدہ امام حسین کے ذاکرین میں شمار کیا جائے دنیا بھر میں یوم حضرت علی ازغر علیہ السلام کیوں منایا جاتا ہے مجمع جہانی حضرت علی ازغر علیہ السلام کے سربرہ دعود منافی پور کے مطابق عالم یوم حضرت علی ازغر کے پوران ایران کے چار ہزار سے زائد مقامات اور دنیا کے اکتالیس ممالک میں دو ہزار سے زائدہ مقامات پر منقض ہوئے ننے علی ازغر نے یزیدی فوج میں قرآن برپا کر دیا تھا جب ہی عمر سعید نے حرمولہ لین سے کہا تھا کہ حسین کے قلام کو قطع کر دو آج کے عمر سعید بھی اسی لیے خوف زدہ ہیں قوم کی ماں ہاتھوں پر چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کرت کہہ رہی ہیں یا حسین یا ہماری اولاد آپ کے علی ازغر پر فیدا ہوں کہہ رہی ہیں کہ ہم حاضر ہیں یا امام زمانہ کے اپنے علی ازغر کو آپ کے لیے فیدا کر دیں یہ ہماری گودوں میں آپ کے سپاہی پل رہیں معصومین کی محبت دل میں بڑھانے کا طریقہ آیت اللہ ناصر مقارم شرازی فرماتے ہیں کہ اگر معصومین کی سیرت کا بطور کا بغور متعلق کیا کریں اور ان کے روح پرور فرامین کو پڑھیں تو خود بخود ان کی محبت دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے امام زینولہ عبدین علیہ السلام نے فرمایا میرے لئے غصے کو پینے سے زیادہ میٹھا کوئی گھوٹ نہیں غصے کو کنٹرول کرنا میرے لئے سب سے میٹھی چیز ہے سیرت امام سجاد علیہ السلام غصے کو ضبط کرنا تھا حضرت اب اب الفضلی الاباس کے چند غیر معروف القابات اب القربہ پانی کے مشکیزوں کا سرپرست المستجار پناہ گاہ زہر الولایہ امامت و ولایت کا پشت پناہ الموسر عصار کرنے والا الاطلس دریاد دل الزرغام شیر لشکر اشانی الفادی جان نشاور کرنے والا نافذ البصراز بصیرت کو نافذ کرنے والا یا ابن زہرہ موسن شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں صفحہ نمبر 187 میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا ایک بیٹا رسول خدا کی رہلت کے بعد سخت ہوا تھا جس کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں موسن رکھا تھا آل محمد علیہ السلام کے اولین شہید حضرت موسین علیہ السلام توریت میں ہیں اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے بندوں میں سے برگلدہ چنا اور حارون کو تمہارے لئے وزیر بنایا اور میں نے اسی طرح محمد کا وزیر بنایا جس کا نام ایلیہ علی ہے جو محمد کا بھائی وسیع خلیفہ ہوگا تم دونوں بھائی موسیٰ و حارون خوش قسمت ہو اور اسی طرح وہ دونوں بھائی محمد و علی دونوں خوش نصیب ہیں اے موسیٰ میں تیرے وزیر کو تین بیٹے عطا کروں گا جن کے نام شبر شبیر اور مبشر ہوں گے اسی طرح محمد کے جانشین ایلیہ کو بھی تین بیٹے عطا کروں گا جن کے نام حسن حسین اور موسین ہوں گے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دشمنی اہل بیت بھی نسلوں میں چلتی ہے عشس نے امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے اس کی بیٹی جادہ بنت عشس نے امام حسن کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے اور اس کے بیٹے محمد بن عشس نے امام حسین کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے حضرت موسین ابن علی کی قبر کہا ہے ایک روایت تھے حضرت امیر المومنین کے مطابق حضرت موسین کو خانہ حضرت زہرہی میں دفن کیا گیا ہے مفضل نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا اے میرے مولا اس آیت یہ بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا اے مفضل اللہ کی قسم اس سے مراد حضرت موسین ہے کیونکہ اس آیت یہ مزداق ہم اہل بیت ہیں نہ کہ کوئی دوسرے شہزادہ علی ازغر کہاں مطپون ہیں بعض علماء حضرت علی ازغر کے دفن کا مقام دوسرے شہدہ کے ساتھ اور بعض امام حسین کے سینے پر دفن ہونے کے قائل ہیں امام حسن کا اپنی بہن زینب سے تشت چھپانا مرہوم شیخ جعفر نقدین نے نقل کیا کہ امام حسن کو جو زہر دیا گیا وہ اتنا سخت تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گرا امام حسن علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ آپ کی بہن زینب آپ کی طرح تشریف لا رہی ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ اس تشت کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تا کہ زینب کی اس تشت پر نگاہ نہ پڑے جس میں جگر کے ٹکڑے پڑے ہیں اس لیے کہ زینب برداشت نہیں کر پائے گی کہ بھائی کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گرا ہے حضرت موسین کی شہادت ظلم عظیم اگر حضرت موسین شہید نہ کیے جاتے تو سادات حسنی اور سادات حسینی کی طرح سادات موسینی بھی موجود ہوتے حضرت موسین کی شہادت سے ایک تہائی نسل حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ ختم ہو گئی منکر شہادت و مظلومیت حضرت زہرہ کے لیے آیت اللہ فاظل لنکرانی کی رائے آیت اللہ شیخ فاظل لنکرانی سے منکر شہادت حضرت فاطمہ زہرہ اور اسکات حضرت موسین کے سلسلے میں شک ڈالنے والے اور ایسی کتابیں ایسی کتابوں جن میں اس طرح کے منحرف نظریات ہیں ان کے بارے میں پوچھا گئے تو آیت اللہ فاظل لنکرانی نے فرمایا جو مسائب حضرت زہرہ پر وارد ہوئے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور ان کا انکار ایک واضح ترین اور بدہی تاریخی واردے کا انکار ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ شدید دشمنی رکھتا ہو اور ایسی شک ڈالنے والی یا ان مسائب کا انکار کرنے والی کتابوں کا پڑھنا اور ان کی خرید و فروغ سوائے اس کو رت کرنے یا جواب دینے کے علاوہ جائز نہیں ہے منکر زیارت آشورہ اور مظلومیت حضرت زہرہ کے پیچھے نماز جماعت صحیح نہیں ہے آیت اللہ مرزا شیخ جواد تبریزی ازاداری کا ثواب بے پناہ کیوں ہیں آیت اللہ حسین مظاہری نے فرمایا کہ قیامت تک ازاداری کا مسلسل جاری رہنا اسلام کی بقا اور شیعت کے زندہ رہنے کا عامل دو سبب ہیں اس بنا پر اگر اس کا ثواب حج و عمرے سے بالہ تر ہو تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے مظلومیت ہے حضرت زہرہ کا انکار کرنے والوں کی آیت اللہ لعظمہ سیستانی کی طرف سے مضمت آیت اللہ سیستانی ایک استفتاہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمت الزہرہ پر مظالم کا انکار کرنے والے مخالفت کرو اور شورت حاصل کرو کے اصول کے تحت اور دنیاوی فوائد کے لالچ میں ان مظالم کا انکار کرتے ہیں ملون ہیں وہ جو حضرت زہرہ کی مظلومیت کا انکار کریں مظلومیت ہے حضرت زہرہ آیت اللہ سید علی سستانی کی نظر میں ایک ثابت شدہ عمر ہے آیت اللہ لعظمہ سید علی سستانی کے فتوے میں حضرت فاطمت الزہرہ کے اپنے بابا کے دنیا سے پردہ فرمانی فرما جانے کے بعد کے مسائب ان پر قوم کے مظالم پسلی کا ٹوٹنا بچے کا شکم میں ساکت ہونا یہ سب تاریخ سے ثابت ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین نے اپنے اصحاب سے فرمایا تمہیں بہشت کی بشارہ تو خدا کی قسم مجھ پر جو مسائب ڈھائے جا رہے ہیں کچھ مدت گزرے گی اس کے بعد ہم اور تم زندہ کیے جائیں گے یہاں تک کہ ہمارا قائم مہدی ظہور کرے گا اور ظالموں سے ہمارا انتقام لے گا اور ہم تم کو اس عذاب ہم تم اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب انہیں زنجیریں پہنائی جائیں گی توق ڈالے جائیں گے کسی نے پوچھا قائم کون ہے فرمایا محمد باقر علیہ السلام کا ساتھوہ فرزند ہوگا وہی حجت ابن اللہ حسن نے حسن ہے وہ طویل عرصے تک غائب رہے گا پھر ظہور کرے گا اور تمام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی منکر مظلومیت حضرت فاطم زہرہ سلام اللہ علیہ کون ہے آیت اللہ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی کا فتوہ آیت اللہ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی کے فتوے میں مظلومیت حضرت زہرہ کا منکر ان کے پسلی ٹوٹنے اور حضرت موسین کی شکم مادر میں شہادت وغیرہ کا منکر اور اس میں شک ڈالنے والا یا تو ان واضح امور سے جاہل ہے یا متعصب بن کر ڈھٹائی پر مسیر ہے خدا ایسے شخص کیے تصرفات اور عقائد اپنانے سے تمام مومنین کو محفوظ فرمائے اور وہی صالح لوگوں کا ولی و سرپرست ہیں حضرت علی ازغر علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام کے کلمات ننے علی ازغر کے گلے پر حرمولہ کا تیر لکنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزن کے گلے پر ہاتھ رکھا اور آپ کا ہاتھ خون سے بھر گیا اور اس خون کو آسمان کی طرف کی جانب پھینکا اور فرمایا جو چیز ان سب سختیوں اور مشکلوں کو میرے لیے آسان کرتی ہے وہ یہ کہ ہم سب اللہ کے محضر ہیں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خون سے ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہ پلٹا حضرت فاطمت زہرہ کی مظلومیت کا انکار جائز نہیں ہے آیت اللہ شیخ اسحاق کے فیاض نے اپنے فتوے میں فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمت زہرہ کی پسلی ٹوٹنے والا مسئلہ علمائی شیعہ میں مشہور ہے اور عوان کے ازغان اس کی طرف متوجہ ہیں اور اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے حضرت ام البنین کی مرسیہ خوانی حضرت ام البنین اپنے بیٹے حضرت عباس کے لیے مرسیہ کی اشار پڑھا کرتی تھی جس نے عباس عباس کو دشمن پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جو دشمن کے پیچھے تھا وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے گھات جدہ ہو گئے تھے اور اس کے سر پر گرز مارا گیا تھا عباس اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کوئی تیرے نزدیک نہیں آ سکتا تھا قیامت کی دن آل محمد کے اولین شہید کے قاتلوں کا سب سے پہلا معاغذہ ہوگا ابن قلویہ اپنی کتاب کامل زیارات صفحہ نمبر تین سو چھتیس پر ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس کے مطابق قیامت کے روز خاندانے رسول خدا میں سب سے پہلے موسین کا واقعہ خدا کے سامنے پیش ہوگا اور ان کے قاتل کا حساب لیا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی حضرت ام البنین کی امام حسین سے شدید محبت ام البنین کربلا میں موجود نہ تھی جب اسیران کربلا کا قافلہ مدینہ پہنچے تو کسی نے آپ کو اپنے آپ کو اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر سنائی تو آپ نے فرمایا مجھے صرف امام حسین کے بارے میں بتاؤ جب آپ کو بتایا گیا کہ امام حسین آپ کے چاروں آپ کے چار بیٹوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو اس وقت آپ نے کہا اے کاش میرے بیٹے اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے میرے محسین پر فیدہ ہوتے اور وہ زندہ ہوتے سو لان اور سو سلام کے ساتھ زیارت آشورہ آیت اللہ محمد حدی فقی فرماتے تھے کہ آیت اللہ بیجت کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ اہل بیت اور ان کے ساتھ توسل کرنے سے بہت محبت کرتے تھے میں نے کئی بارہ آپ کو سو لان اور سو سلام کے ساتھ زیارت آشورہ پڑھتے دیکھا ہے آیت اللہ سید محمد حسین شاوردی کا فتوہ کیا شہادت حضرت فاطمت الزیرہ صلی اللہ علیہ فقط ایک تاریخی واقعہ ہے سوال کیا یہ ضروری ہے کہ ہم حضرت فاطمت الزیرہ صلی اللہ علیہ کے مسائب سے متعلق دل سے عقیدہ رکھیں اور کیا یہ عقیدہ شیعہ عقائد کا لازمی حصہ ہے اس طرح سے کہ اگر ہم یہ اگر ہم یہ عقیدہ نہ رکھتے ہوں کہ حضرت زیرہ کا بچہ زخت ہوا اور دروازے کی نیخ آپ کے سینے اقدس میں پیوست ہوئی یا یہ مطالب اور باتیں صرف تاریخی حاصلات اور واقعات کی حد تک قابل اعتبار ہیں جواب جی ہاں جو مسائب آپ پر ڈھائی گئے ہیں شیعہ مذہب کے عقید اور عقید کی ولایت کی ضروریات میں سے اور محض ایک تاریخی حاصلات اور واقعہ نہیں ہے حضرت زیرہ صلی اللہ علیہ کے مسائب ایک انفرادی واقعہ اور ذاتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ اہم ترین اسلامی اور اقتصادی مسائل میں سے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت آگاہ ہو جاؤں میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں اور میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمرا نہ ہوگے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو تمہارے سامنے ہے جس کی تم صبح شام تلاوت کرتے ہو پس تم فقر و تکبر نہ کرنا حسد نہ کرنا ایک دوسرے پر غضب نہ کرنا تم ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہا ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نہ تم کو حکم دیا ہے نمبر دو اور میں تمہارے درمیان اپنی اطرت اور اہل بیعت کو خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کو ان کے بارے میں وسیحت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر مولک کائنات کے کلمات سلام اور خدا کی رحمت و برکات ہو آپ پر اے نبی اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز ہر اس چیز کی تبلیغ کی جو تُو نے ان پر نازل کی اپنی امت کو نصیت کی اور رائے خدا میں جہاد کیا یہاں تک کہ خدا نے اپنے دین کو عزت بخشی اور اس کی بات پوری ہو گئی اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ان چیزوں کا اتباہ کرتے ہیں جو تُو نے ان پر نازل کی ہیں اور ان کے بعد ہمیں ثابت قدم رکھ ہمیں اور انہیں یقجہ کر دے اس پر لوگوں نے آمین کہا پھر دوسرے مردوں نے ان کے بعد عورتوں نے اور سب کے بعد لڑکوں نے آپ کے نمازے آپ کے جنازے پر نماز پڑی جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت قرآن و درود امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب امیر المومنین علیہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصول و کفن و حنوط سے فارغ ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو اجازت دی کہ تم میں سے دس دس افراد کے گروہ داخل ہو آپ پر درود پڑے پس دس دس کے گروہ کی شکل میں نبی اکرم کے حجر اقدس میں داخل ہوتے رہے اور امیر المومنین نبی اکرم اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر قرآن کی یہ آیت تلاوت فرماتے اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكِتَهُ يُسَّلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُوا